کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاف مایا اپنے جسموں کو پاک اور صاف رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں نفاق سے پاک رکھے گا بلا شبہ کوئی بندہ پاکی کی حالت میں رات گزارتا ہے تو اس کے پہلو میں ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ رات گزارتا ہے اور رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی جس وقت وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہ ماں فرما دے جو ساری رات پاکی کی حالت میں رہا ہے اب سنیں ذرا حدیث پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاف مایا اپنے جسموں کو پاک رکھو تم جسموں کو پاک رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نفاق سے پاک کر دے گا اور پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب بھی کوئی بندہ مسلمان پاکی کی حالت میں سوتا ہے سونے کی بات ہو رہی ہے رات کو جو بندہ پاکی کی حالت میں سوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو ساری رات اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے اس کے پہلوں میں کھڑا رہتا ہے اللہ اللہ اس کا کام کیا ہے؟ وہ ساری رات اس بندے کے لئے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کے گناہ ماں فرما دے اللہ اس کی بخشیش فرما دے اللہ اس پہ کرم کر دے کون دعا مانگ رہا ہے تمہارے حق میں؟ جو رات کو ناپاکی کی حالت میں سوئے اس کے لئے نہیں جو رات کو پاکی کی حالت میں سوئے اچھا بندہ سو رہا ہے فرشتہ اس کے لئے دعا کر رہا ہے اللہ اکبر یہ سوچیں ذرا کہ بندہ سو رہا ہے وہ سو ہے پاکی کی حالت میں اگر ناپاکی ہو گیا تو اس کو پاک کرو اپنا جسم کو اور جو بندہ پاکی کی حالت میں سو گیا ہے اللہ کے فرشتے سوئے ہوئے بندے کے لئے بخشیش کی دعا کرتے ہیں ایک فرشتہ ساری رات تیرے پہلوں میں کھڑا رہے گا حدیث کے مطابق اس کا مفہوم سنا رہو کہ تیرے پہلوں میں کھڑا رہے گا جو تیری بخشیش کی دعا کرتا رہے گا اور ساری رات کھڑا ہو کے وہ کیا دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے اللہ تو اس پہ رحمت کر دے اللہ تو اس پہ کرم نوازیہ کر دے حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنے رشتے ماں باپ بھین بھائی چچا تایا کتنے رشتے ہیں تیرے مقدس لیکن کوئی رشتہ ان میں سے ماں باپ ہیں اپنے اولاد کے لئے دعا کرتے ہوں گے یا اولاد ماں باپ کے لئے پاسپیلیٹی دعا کریں ورنہ راتوں کو اٹھ کے تو کوئی دعا کسی کے لئے کرتا نہیں ہے بہت کسی کو کسی سے پیار ہو بہت کوئی جیسے مثال کے طور پر مرید اپنے پیر صاحب کے لئے پیر صاحب اپنے مرید کے لئے ایسا بھی possible ہے راتوں کو جو دعایں کرتے ہیں ایسا بھی possible ہے کسی کا کسی دیندار سے تعلق ہے تو کسی عالم دین کے پاس جاتا آتا ہے اور وہ اس کی بخشش کی دعا مانگتا ہے وہ اس کی بخشش کی دعا مانگتا ہے ایسا بھی possible ہے ماں اپنے بچوں کے لئے دعا مانگتی ہے ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے بچے سو رہے ہوتے ہیں ماں راتوں کو اٹھ کے خوش نصیب ماں ہیں جو رات کو اٹھتی ہیں بہت خوش نصیب ماں ہیں بہت خوش نصیب ماں باپ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے اپنی اولادوں کے لئے دعا کرتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کے لئے دعا کر رہی ہوتی ہے بہت ساری جنگوں پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعاف میا جو بندہ مسلمان اپنے جسم کو پاک رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے پاک رکھے گا ایک بات دوسری بات اگر بندہ پاکی کی حالت میں سو جائے پاک اپنے جسم کو کر کے پھر سوئے تو پھر انام کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو انام پھر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک مقرب فرشتے کی ایک اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا کہ تُو نے اس بندے کے پہلوں میں کھڑا ہونا ہے ساری رات کرنا کیا یہ سوئے گا میرا بندہ لیکن تُو نے اس کی بکشش کی دعا میری بارگاہ میں کرنی ہے اللہ